السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائهم عدائلہ من یوم عدائتهم الى یوم لقائلہ عباد اللہ اوسیكم ونفسی بتقو اللہ اتقو اللہ فإن خیر سادے التقوى بندگانِ خدا عباد اللہ آپ کو اور اپنے نفس کو تقوى الہی کی وسیعت ونصیت کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں خدا کا تقوى اختیار کریں تقوى قرآنِ کریم میں خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا طرز و روش کے طور پر پیش کیا ہے کہ مومنانہ زندگی با تقوى زندگی ہے اور با تقوى زندگی اگر انسان کی نہ ہو اس کے اندر ہلاکت ہے اس کے اندر تباہی ہے دنیا و آخرت کی انسان کی پستی ہے ہم اگر آج اپنے زمانے کو دیکھیں جتنی مشکلات و مسائل ہم سامنا کر رہے ہیں اور مشہدہ کر رہے ہیں یہ سب تقوى کے فقدان و فقدان کا نتیجہ ہے چونکہ بغیر تقوى کے انسان نے زندگی کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہے با تقوى امت بنانے کے لیے با تقوى معاشرہ قائم کرنے کے لیے و با تقوى ماحول بنانے کے لیے خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کے لیے ہدایت کا منشور بنایا ہے دین دین اسلام بالخصوص جو دین خاتم ہیں وہ دین کامل ہیں اس ہدایت کے نظام میں مختلف دیگر نظام اللہ تعالی نے مقرر فرمائی ہیں جن میں ایک اہم نظام عبادت ہے و توفیق عبادت انسان کو عطا کی ہے اللہ تعالی نے توفیق بندگی عطا کی ہے تاکہ مومنانہ زندگی پر انسان پہنچ سکے عبادتِ الٰہی جیسا پہلے ایک گفتگو میں آپ مومنین کرام کی خدمت میں اشارہ ہوا تھا عبادت کے تین پہلو ہیں جنہیں علماء نے ذکر کیا ہے ایک عبادت کا ظاہری پہلو ہے اس پہلو میں عبادت کے احکام اور ظاہری شکل بیان کی جاتی ہے جیسے فقہ ہی احکام کہا جاتا ہے جیسے طہارت ہے عبادت کے اجزاء ہیں عبادت کے عراقین ہیں عبادت کے صفات ہیں شرائد ہیں یہ ایک مرحلہ ہے عبادت کا جیسے علماء کی تعبیر کے مطابق اس کا کام عبادت کا ظاہری ڈھانچہ ٹھیک کرنا ہے اگر انسان کو عبادت کے احکام پتہ ہوں فقہی مسائل سے عاشنا ہو عبادت کے ظاہر کو سوار لیتا ہے دوسرا حصہ عبادت کا آدابِ عبادت ہیں جن کی وجہ سے عبادت کے اندر حسن پیدا ہوتا ہے اور جن کی وجہ سے عبادت کے اندر تاثیر پیدا ہوتی ہے اثر انسان کے وجود پر اور ماحول پر پڑتا ہے عبادت کا اور تیسرا پہلو عبادت کا فلسفہ عبادت ہے حکمت عبادت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کیوں مقرر کی ہیں باطن و روح عبادت کی یہ تیسرا پہلو ہے عبادت کا مومن ہر تین پہلووں سے مکمل آشنا ہو عبادت کے فقہی مسائل سے آشنا ہو تاکہ صحیح عبادت ظاہری طور پر بجا لائے آداب کے ساتھ عبادت بجا لائے تاکہ یہ عبادت مؤثر بھی ہو اور خوبصورت و حسین بھی ہو اور اسی طرح فلسفہ عبادت و روح عبادت سے بھی عاشنا ہو تاکہ ایک زندہ عبادت اور ایسی عبادت جسے مقصد عبادت و مخ عبادت انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ بھی انسان کو حاصل ہو جائے ان عبادات میں سے نماز اہم ترین عبادت ہے جسے رکن دین کا درجہ دیا گیا ہے اور نماز میں خصوصیت کے ساتھ نماز یومیہ ہے و نماز جمعہ جو نماز یومیہ ہی میں شامل ہے جمعہ کے دن مومنین کے لئے حکم ہے کہ نماز زہر کے بجائے نماز جمعہ قائم کریں نماز جمعہ کے بھی یہی تین اہم پہلو ہیں جو انسان کو معلوم ہوتا کہ اس طریقے سے نماز جمعہ پوری دنیا کے اندر ہوا خصوصاً مومنین کے اندر قائم ہو اور نماز جمعہ کے اثرات جس مقصود کے لئے یہ عبادت بیان کی گئی ہے وضع کی گئی ہے وہ اثرات نماز جمعہ کے ظاہر ہوں ایک حدیث نورانی کتاب وسائل شیعہ سے آپ کی خدمت میں حضرت امام رضا علیہ صلی اللہ کے کلام مبارک سے پیش کی تھی جس میں امام علیہ سلام نے تیسرا حصہ نماز جمعہ کے مطالق بیان کیا یعنی تیسرا پہلو نماز جمعہ کا اس کے احکام بھی بیان ہوئے ہیں مفصل علماء نے ذکر کی ہیں توزیع المسائل میں موجود ہیں کتب دیگر میں آداب بھی نماز کے ذکر ہوئے ہیں جیسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے آداب السلات اور دیگر علماء نے اسی طرح اس موضوع پر تعلیفات پیش کی ہیں جن میں نماز کے آداب ہیں و از جملہ نماز جمعہ کے آداب ہیں اس حدیث شریف میں فلسفہ نماز جمعہ ذکر کیا گیا ہے کہ یہاں سے اگر انسان معرفت شروع کرے کہ ہمیں عبادتوں کی حکمت و فلسفہ سمجھ میں آئے تاکہ ہم ان کے آداب سیکھیں تاکہ ہم ان کے احکام سے عشنا ہوں اور عبادت کو اسی طرح سے قائم کریں جس حق عبادت ہے نماز جمعہ امام علیہ فرماتے ہیں حضور کا دن ہے تاکہ امت اسلامیہ ایک نکتے پر اکٹھے ہوں عمومی اجتماع کا دن ہے مشہد عام یعنی جائے حضور و جائے شہود و جائے مشہدہ ہے تمام امت مسلمہ کے لئے سب اکٹھے ہوں ایک نکتے پر اس کی حدود قائم کی گئی ہیں کہ ان حدود کے اندر اندر مومنین اکٹھے ہوں اجتماع کریں اور اس اجتماع سے رہبر مسلمین امیر مسلمین امیر مومنین یا خود بنفس نفیس یا اس کی طرف سے مقرر شخص اور مجاز شخص آئے اور امت اسلامیہ کو آگاہ کرے دو رکعت نماز زور کی کم کر کے دو خطبے اس کی جگہ پر رکھے گئے ہیں جن کا مقام و مرتبہ رکعت کی طرح ہے اور اس کے آداب بھی رکعت نماز کی طرح ہیں اس طرح سے خطبوں میں حضور پیدا کرو جس طرح حالت رکعت نماز میں آپ کی حالت ہوتی ہے روب قبلہ ہو توجہ ہو کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے یہ اندازہ ہو کہ یہ انسان نماز میں نہیں بلکہ اپنی کسی ذاتی کام میں مشغول ہے یا ویسے بیٹھا ہوا استراحت کر رہا اس فلسفے میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ باتقوی معاشرہ قائم کرنے کے لیے ایک اہم ذریعہ ہے خدا ون تبارک وطالہ نے مقرر فرمایا کہ روز جمعہ امام مسلمین امیر مسلمین یا اس کا منصوب شخص مومنین کو تقوی خدا کی طرف دعوت دے کیونکہ نماز جمعہ کے جو پانچ اہم واجبات ہیں خصوصا خطبہ کے واجبات ان میں ایک دعوت تقوی ہے کہ مومنین کو تقوی کی طرف بلائیں نہ صرف رسم پوری چند جملے تقوی کے بارے میں تاکہ خانہ پوری ہو جائے کہ ہم نے نماز جمعہ میں تقوی کا بھی ذکر کیا ہے جب کوئی چیز اس طرح کی رسمی ورسوماتی شکل پیدا کر لیتی ہے اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے جیسے دعائیں ہیں رسم ورسوم بن گئی ہیں اور اہم ترین دعا سلام ہیں کہ مومنین جب بھی اگدیس رسول کو ملیں سلام کہیں یہ دعا ہے یعنی جہاں بھی مومن مومن کو دیکھتا ہے دعا کرے اس کے لیے سلام علیکم یا السلام علیکم امام جمعہ کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ وہ سب سے پہلے مومنین پر سلام کرے دعا سے شروع کرے خطبائی جمعہ کو یہ سلام چونکہ سلامتی کی دعا ہے اس وجہ سے اس کو سلام کہا جاتا ہے تحییت کہا جاتا ہے اور یہ عدب رکھا گیا ہے مومنین کے لیے اسے رسم نہ بننے دیں بغیر ارادے کے بغیر نیت کے سلام کہیں بلکہ ارادتا نیت کر کے ایک مومن دوسرے مومن کے لیے خدا سے سلامتی طلب کرتا ہے امنیت طلب کرتا ہے سعادت طلب کرتا ہے اور اگر ارادی طور پر یہ کام ہو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم ارادتا دوسروں کے اوپر سلام کریں اور ان کے لیے خدا سے دعا طلب کریں اس طرح مومنین کے اندر کتنی الفت و کتنی محبت و کتنی قربت پیدا ہوتی ہے کہ آپ اپنے لیے دعا نہیں مانگ رہے اس کے لیے دعا مانگ رہے سلام علیکم نہیں کہتے آپ سلام علینا یا سلام علیہ دوسرے کو دیکھ کر اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تجھے سلامت رکھے خدا سے طلب کرتا ہوں کہ تجھے سلامتی عطا کرے تجھے جسمانی سلامتی عطا کرے تجھے ایمان کی سلامتی عطا کرے تجھے خدا وانت اللہ ہر لحاظ سے امن و سلامتی میں رکھے بہترین دعا مومنین کے عدب کے طور پر لیکن رسم بن گئی ہے جب رسم بن جاتی ہے پھر اس کی افادیت ختم ہو جاتی رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے جب کسی عمل کا دہنچہ رہ جائے اور روح ختم ہو جائے نحج البلاغہ کے خطبے میں امیر المومنین علیہ صلی و السلام کا فرمان ہے کہ سیاتی زمان ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے انقریب بہت جلد جس میں قرآن کی عبارتیں رہ جائیں گی معانی ختم ہو جائیں گے اور قرآن مزامیر کے طور پر رہ جائے گے یعنی دھنیں اور سریں رہ جائیں گی قرآن کی اور قرآن کی حقیقت و ہدایت نا پید ہو جائے گی آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہی ہے قرآن قسرت سے پڑھا جاتا ہے لیکن صرف مزامیر کے طور پر دھن کے طور پر لئی اسے محروم ہیں علامہ اقبال نے جس طرح ایک اہم درد دین کا ذکر کیا کہ دین کے ساتھ علمیہ یہ پیش آیا ہے کہ رسم رہ گئی ہے روح ختم ہو گئی ہے نمونے کے طور پر انہوں نے آزان کی طرف اشارہ کیا کہ رہ گئی رسم آزان روح بلالی نہ رہی خب اس قافیہ کو تکمیل کریں آپ پورا نظم مکمل کریں کہ رہ گئی رسم نماز روح نبوی نہ رہی رہ گئی رسم حج روح ابراہیم نہ رہی رہ گئی روح سیام رسم سیام روح تقوی نہیں اس کے اندر ہر چیز کی رسم رہ گئی ہے رسم کا مطلب یعنی اس کا ظاہری دھانچہ کچھ لوگوں نے محفوظ رکھا ہوا کچھ لوگوں نے ظاہری دھانچہ بھی چھوڑ دیا بہت سارے لوگ ہیں اکثریت مسلمانوں کی ایسے ہیں جو ظاہری دھانچہ بھی ترک کر دیا ہے لیکن جنہوں نے ظاہری دھانچہ بچا لیا ہے اور روح چھوڑ دی ہے اس کا نام رسم ہے یہ رسم طور پر اپنے اندر محسوس کریں کہ تقوی ان کے اندر قوی ہوتا جا رہا ہے اور ان کے ماحول میں ان کے گھر میں ان کے معاشرے میں تقوی رشد کر رہا ہے و تقوی اندر وسط آ رہی ہے ان کی زندگیوں کے اندر ان کی ذاتی زندگی کے اندر آئیلی و گرہلو زندگی کے اندر لیندین کے اندر تقوی آ گیا ہے انسان کی کیونکہ اگر تقوی نہ ہوا اس صورت میں ہلاکت ہے باقی زندگی انسان کی وہ بندگی نہیں ہے تقوی ہے قرآن نے تقوی کے مقابلے میں تقوی ذکر کیا ہے تقوی غین غین و یہ اور کھڑی الف اس کے اوپر کھڑی زبر تقوی 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 دو نکتے والا و اور تقوی غین و و سے ہے اور آگے یہ تقوی تقوی کے مقابلے میں ہے ادھ حب الہ فرعون انہو تغا فرعون نے تغوی شروع کیا ہے تغیان تقوی کے مقابلے میں تغوی ہے ابھی عمومی ماحول انسانی معاشروں کا وہ تغوی کی صورت میں تغوی یعنی تغیان کی حالت میں ہر چیز میں تغیان ہے حد خدا کو توڑنا حدود خدا سے باہر جانا نظام خدا سے باہر رہنا فس کو فجور اختیار کر تغیان دکھانا تاغوتیت اختیار کرنا تغیان احساسات میں تغیان باتوں میں تغیان رویوں میں تغیان رجحانات میں تغیان اگر تقوی نہ ہوا تغوی آ جائے گا تاغوت آ جائے گا تاغوت اپنا ماحول بنائے گا پھر اس کے اندر مومن مجبور ہو جائے گا کہ ایک تاغی و تغوی کے ماحول میں رہے تغوی سے بچنے کیلئے تقوی ضروری ہے چونکہ تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے اگر انسان بات تقوی نہیں ہے بات تغوی ہے اور تاغوت ہے و تاغوت کا انجام قرآن نے ذکر کیا ہے جو خدا کے ساتھ حالت جنگ میں مجالس کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے مومنین اپنی ذمہ داری انجام دیں مجالس برپا کریں مجالس میں حاضر ہوں لیکن مجلس کا کام ہے کہ مومنین کو بھی کسی نقطے تک پہنچائے مومنین کو بھی کسی مقام تک پہنچائے اسی طرح مومنین کے لیے فریضہ ہے کہ وہ نماز میں حاضر ہوں اور نماز کا فریضہ ہے کہ مومنین کو کسی نقطے تک پہنچائے اس صلات و میراج المومن نماز کا ایک اہم فریضہ ہے کہ مومن کو میراج تک پہنچائے نماز کے بھی ذمہ داریاں ہیں ظاہر نماز کی ذمہ داریاں نماز قائم کرنے والوں کے لیے ہیں اور نماز قائم کرنے میں اہم کردار امام جماعت کا ہے امام جماعت و امام جمعہ نماز کی اہم ذمہ داریاں اس کے اوپر ہیں کچھ ذمہ داریاں دوسروں پر ہیں لیکن اہم ترین نماز کی ذمہ داری امام جمعہ و امام جمعہ پر ہے امام جمعہ کا ایک فریضہ معاشرے کو تقوی بات تقوی بنانا ہے امت بنانا ہے امت سازی کرنی ہے تقوی کی اساس پر اور تقویت سے لوگوں کو مومنین کو نکالنا ہے دور کرنا ہے نہ کہ تقوی کے اندر ہی رس میں تقوی بجال آئیں تذکر تقوی کا ہو ماحول تقوی کا ہو تقوی کے محیط میں تقوی کی بات کوئی فائدہ نہیں دیتی اگر ہم جیسے افسوسناک واقعہ ایک رنما ہوا جرمنی کا جہاز فرانس میں گر گیا اور ایک بڑی تعداد انسان وہاں پر شکار ہوئے حادثے کا بعد میں بتایا کہ جان بوجھ کر پائلٹ نے یہ گر آیا ہے جہاز اگر گرتے جہاز میں ایک انسان بیٹھا ہوا ہو جہاز گر رہا ہے اور ایک سوار مسافر بہت اچھا اور اچھا ذکر چونکہ جب جہازوں کو یا گاڑیوں کو حادثات آتے ہیں تو اس وقت لوگ سب سہارا لیتے ہیں غیبی طاقت کا اس سے پہلے جہاز کی مشین پر بروسہ کرتے ہیں جہاز کی کمپنی پر بروسہ کرتے ہیں جہاز کے مادل پر بروسہ کرتے ہیں پائلٹ کی مہارت پر بروسہ کرتے ہیں اور اور بہت ساری چیزوں پر ٹکنالوجی پر اعتماد کر کے جہاز میں بیٹھتے ہیں ٹکٹ لیتے ہیں لیکن جب جہاز کو حادثہ پیش آتا ہے پھر ٹکنالوجی کا سہارا نہیں لیتے پائلٹ کا سہارا نہیں لیتے مشین کا سہارا موٹر کے بروسے پر نہیں رہتے بلکہ غیبی امداد طلب کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں یہ بات راسخ ہوتی ہے کہ ایک غیبی طاقت ہے جو یہاں بھی ہمیں بچا سکتی ہے اور یہ استدلال ہے جو حضرت امام صادق علیہ صلی اللہ وآلہ ایک شخص کے سامنے بیان کیا جو ظاہران دوسرے دلائل شاید اس کے لیے کارامت نہیں تھے ذہنی کیفیت اس کی ایسے تھی امام علیہ صلی اللہ نے یہ دلیل دی اس کو خدا وآلہ وآلہ کی ذات کے بارے میں اس شخص سمندری سفر میں حادثہ پیش آیا ہے تیرے لیے کہنے لگا آیا ہے حادثہ ایسے محل میں یا ایسی صورتحال سے دوچار ہوئے ہو کہ اس حادثے میں کوئی بی بظاہر تمہیں دور دراز تک مدد کرنے والا نہیں نظر آ رہا کہا ایسے ہوا ہے کہا اس لحظے بھی تمہیں نجات کی امید پھر بھی تھی کہا کس سے تھی کہا کسی غیبی طاقت سے تھی کوئی ہے جو اس حالت میں بھی مجھے بچا سکتا ہے امام علیہ السلام نے فرمایا وہی تیری فطرت کی زبان ہے اور فطرت پتا ہے کہ ایک فاطر موجود ہے فطرت کو پتا ہے فاطر السماوات وال ارد موجود ہے فطرت کا خالق موجود ہے جس نے فطرت بنائی ہے وہ یہاں بھی مدد کر سکتا ہے حدثے کے دوران اگر انسان ایک حدثہ دیدہ جہاز کے اندر بیٹھا ہوا ہو اور حدثہ دیدہ جہاز کے اندر بیٹھ کر رسومات ساری بجا لائے یہ رسومات اسے حادثے سے نجات نہیں دے سکتی حادثوں میں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو پھر تعلق ہے خدا کی ذات سے عموماً نہیں بچتے لوگ حادثوں کے اندر حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں حادثہ دیدہ جہاز جس کا انجن فیل ہو گیا ہو موٹر میں آگ لگ گئی ہو اور گر رہا ہو سکوت کے قریب ہو یہاں سے بھی بچ سکتے ہیں آپ قرآن کریم نے مثالیں بیان کی ہیں کہ یہاں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے تمہیں ایسے موقعوں پر اگر انسان ایک بات تغوی نظام میں زندگی بسر کر رہا ہو بات تغوی نظام جس کے اندر تغوی ہو تغیان ہو سرکشی ہو معصیت ہو اور حدود خدا سے دور ماحول و معاشرہ ہو یہ تباہی کی طرف جا رہا ہے یہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے یہ اس جہاز کی طرح ہے جو تیزی سے کھائی کی طرف جا رہا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے مومنین کو بیان کیا کہ یاد ہے تمہیں پہلے تم ایک اس طرح کی صورت حال سے دو چار تھے جب تم ایک ہلاکت گہ کی طرف تیزی سے جا رہے تھے جو ان قریب گرنے والی تھی اس جہنم میں نار میں آگ میں یاد ہے تم ادکن تم اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تمہارے شامل حال کی ہے اور تمہیں بچایا ہے ہم نے وہ کیا تھی کہ تم بلکل ایسی صورتحال میں تھے ایک حادثہ دیدہ معاشرہ جو بلکل تباہی کے طرف تیزی سے جا رہا تھا پھر ہم نے تمہیں بچایا وہاں سے تمہیں نجات دی کس کے ذریعے نجات دی رسول اللہ کے ذریعے نجات دی نعمت خدا کے ذریعے نجات دی کوئی اور یہاں مدد کو نہیں آسکتا فاسد ماحول حادثہ دیدہ گاڑی کی طرح ہے جو اپنے سواریوں کو لے کر تباہی کی طرف جا رہی اگر یہ لوگ چاہتے ہیں بچ جائیں اور انجام ان کا یہ نہ ہو جو اس کا ہونے والا ہے انہیں فوراں تقوی کی گاڑی سے اترنا چاہیے تقوی کے جہاز سے اترنا چاہیے تقوی کے معاشرے سے نکلنا چاہیے اور تقوی اختیار کرنا چاہیے تقوی کا امام تقوی کے لیے معلم تقوی کے لیے رہنما کی ضرورت ہے لوگ خود بخود تقوی کی طرف نہیں آتے چونکہ دو مشکلات ہیں لوگوں کی تقوی کی طرف آنی کی راہ میں ایک اندر ہے انسان کے اور ایک باہر ہے اندر مشکل انسان کی یہ ہے کہ نفس امارہ ہے فسپ و فجور اندر انسان کے نفس میں ہے خواہشات و شہوات سے انسان کا وجود بھرا ہوا ہے اور باہر شیطان ہے امام شہوات امام الحوص ایک امام خدا نے بنایا ہے شہواتوں کا امام جس کی مہارت شہواتیں اُبھارنا ہے خواہشات بڑکانا ہے تغیان پیدا کرنا ہے حدود توڑنے کے لئے اکسانا ہے انسان کو یہ امام ہے اور اتنا پابند ہے اپنے کام کا کہ ایک لحظہ بھی میں نہیں سمجھتا کہ شیطان نے خلقت سے یا شیطنت جس لحظہ سے شیطان بنا ہے انہ کا شیطان اور رجیم جب سے خدا نے اسے کہا نکل جا فخرج اس وقت سے آج تک ایک لحظہ بھی اس نے ضائع نہیں کیا کوئی فرصت اس نے نہیں چھوڑی اور برپور اپنی امامت اس نے انجام دی اور نسلوں کی نسلیں تباہی کر کے ان کو تغویٰ کی طرف دکیلا ہلاکت کی طرف دکیل کے پھر ہسا ان کے اوپر ان کو ہلاکتگاہ میں ڈال کر ان کی بدبختی پر دوسری طرف خدا ون تبارک وطالعہ نے امام تقویٰ بیان مقرر کیے ہیں امام شہوات شیطان ہے امام تقویٰ شیطان ہے اور امام تقویٰ انبیاء ہیں امام تقویٰ ائمہ اطہار ہیں امام تقویٰ علماء ہیں امام تقویٰ امام جماعت ہے امام جمعہ ہیں یہ ائمہ تقویٰ ہیں خب اپنا عمل اس کے عمل سے دیکھیں کہ ائمہ اطہار وانبیاء اکرام نے امامت کی تقویٰ کی تقویٰ سے نکالا لوگوں کو اور خدا کی بندگی کی طرف لے کر آئے رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ نے تقویٰ سے نکالا زلالت مبین سے نکالا و تقویٰ کی طرف لے کر آئے اور یہ بات تقویٰ لوگ ان کا امام مقرر کر کے کہے امام تقویٰ کہ اس امام تقویٰ کے ساتھ امام المتقین کے ساتھ متصل رہنا ہے تاکہ دوبارہ تقویٰ کی طرف لوٹ کرنا جاؤ لیکن یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی انہوں نے سمجھا کہ امام شہر کا نظام چلانے کے لیے ہوتا ہے جنگل لڑنے کے لیے ہوتا ہے فتوحات کے لیے ہوتا ہے امام جنگل لڑنے اور شہری فتوحات کے لیے اتنی ضرورت نہیں جتنا چونکہ وہ کوئی بھی فوجی کر سکتا ہے فتوحات کے لیے اتنا ہائی کیلیبر کا امام نہیں چاہیے کوئی بھی تلوار کا دھنی کوئی بھی نشانہ باز جنگ لڑکے رستم بھی لیج سکتا ہے جنگ اور معمولی آدمی بھی جے سکتا ہے جس طرح رہا ہے مسلمانوں میں اور غیر مسلمانوں میں جنگجو عظیم رہی ہیں مہارت پہلوان یہ شہر آپ کا پہلوانوں کا شہر ہے پہلوانی کے لیے تقوی کی ضرورت نہیں ہے پہلوانی کے لیے زور بازو چاہیے جس میں زور بازو ہے جس کا نشانہ ٹھیک ہے وہ جنگ اچھی لڑ سکتا ہے لیکن سرکش نفس کو قابو میں رکھنا سرکش نفس کو تسخیر کرنا اور تاغوتیت و تغیان کو ختم کر کے اس کی جگہ پر نظام تقوی قائم کرنا اس کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے آئمہ اتحار کو مقرر فرمایا ہے انبیاء کو اپنی رسالت احسن طریقے سے انجام دی اپنی ذمہ داری و امامت انجام دی اور یہ امت دیگر علماء کے سپورد کی کہ اب ان کو با تقوی رکھنا اور تقوی پر قائم کرنا آپ کا کام ہے ہر چیز بنا کر ہر چیز ڈیزائن کر کے دی کہ ان طریقوں سے عبادات کے ذریعے جماعت کے ذریعے جمعہ کے ذریعے ہدایت واز کے ذریعے نصیت کے ذریعے امت کو تقوی پر قائم رکھنا ہے مبادہ غفلت کی ورنہ امام تقوی انہی وسیلوں کو اپنے لئے وسیلہ قرار دیں گے توجہ فرمائے آپ بہت دردناک تاریخ ہے نماز جمعہ کی بہت دردناک تاریخ مسائب ہیں نماز جمعہ کے انسان اگر سنے گریہ کرتا ہے انسان روتا ہے نماز جمعہ کے مسائب کیسے نماز جمعہ کے مسائب ہیں نماز جمعہ اتنا تقویٰ کے لئے استعمال نہیں ہوا جتنا تغویٰ کے لئے استعمال ہوا ہے جتنے ظالم و جابر حکمران آئے ہیں جتنی فاسد حکومتیں آئے ہیں مسلمانوں کے اوپر انہوں نے نماز جمعہ سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے تاغوت نے فائدہ اٹھایا ہے تغویٰ کے نظام کو مضبوط کیا مستحکم کیا ایسے افراد لاکر امامت جمعہ و محراب و ممبر پہ قائم بٹھائے اور ان سے خطوے دلوائی جنہوں نے امت کا روخ امامت سے توڑ کر تاغوت سے جوڑ دیا تاغوتی نظام کے مفسر تاغوتی نظام کی توجیہ کرنے والے تاغوتی نظام کے تابع رہنے والے وہ لوگ جنہوں نے کہا السلطان و ذلاللہ یہ جمعہ کے خطبے تھے جن کے اندر مومنین کو کہا جاتا تھا السلطان و ذلاللہ حاکم اللہ کا سایہ ہوتا ہے زمین کے اوپر حکمران اور مبادہ آپ اس کی ذاتی زندگی میں مت جاؤ یہ شراب پیتا ہے پیتا رہے یہ جو کرتا ہے وہ اس کی نجی زندگی ہے آپ کو اس سے کیا تعلق ہے لوگوں کی نجی زندگی میں جانکنا غلط ہے اگر سلطان فاسد ہے تو سلطان کا قصور نہیں ہے آپ کا قصور ہے جو سلطان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لے رہے ہو گناہ ہے امت کے لیے سلطان کے شراب نوشی کی بات کرنا سلطان کے فساد کی بات کرنا ایسی تلقینات نماز جمعہ میں دی گئی ہیں ہزاروں خطیب ایک ایک زمانے کے اندر نماز جمعہ کے لیے عجرت پہ لیے گئے اور جنہوں نے اس مقدس بارگاہ و عبادتگاہ کو محراب کو نامقدس اہداف کے لیے استعمال کیا کیونکہ جب مومنین غافل ہو گئے امت بات تقوی غافل ہوئی اور امام بات تقوی سست پڑا تاغوت آ گیا اور امام بات تقوی لے آیا اور اس نے پوری امت کو تقوی کی طرف ڈال دیا نماز جمعہ استعمال ہوا سب سے زیادہ ظالموں کے ظالمانہ حکومت کی تسبیت میں بہت دردناک تاریخ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے توفیق دی بعض نمونے آرز کروں گا کہ نماز جمعہ میں کیا کیا ہوا نماز جمعہ کے ذریعے کیا کچھ کیا گیا اور کس کس حاکم نے نماز جمعہ سے کیا فائدہ اٹھایا شرابخار زانی فاسد جابر غاصب خدا کے جمعہ براتے تھے چونکہ انہیں معلوم تھا اس کے اندر کتنی طاقت ہے اس اجتماع کے اندر اس اجتماع کی حقیقت سے آشنا تھے کہ دین نے مقرر کیا ہے یہ ایک اجتماع اور لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ یہ اجتماع میں جانا ہے حقمرانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا آج تک فائدہ اٹھا رہی ہے ابھی بھی آپ آج ہی روز جمعہ ہیں آج اگر آپ حتی مرکزی جمعہ مسلمانوں کا جو مکہ معظمہ میں مسجد الحرام میں ہوگا آج اس میں فاسد ترین بات کی جائے گی اور فاسد ترین عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دی جائے گی جو انہوں نے شروع کیا ہے کہ میں خطبہ دوہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ بقول شاعر کہ وقتی کفر خیزد از کعبے کجا ماند مسلمانی جب کعبے سے ہی کفر نکلنا شروع ہو جائے تو پھر مسلمانی کہاں رہے گی جب محراب و ممبر سے کفر نکلنا شروع ہو جائے پھر مسلمانی کہاں رہے گی اتنا خوبصورت احتمام اللہ تعالیٰ کا امت بنانے کے لیے انسانوں کی امت بنانے کے لیے اس امت کو با تقوی بنانے کے لیے اس با تقوی امت کو ایک اعلی زندگی اتا کرنے کے لیے لیکن یہ وسیلہ ان کی غفلت سے اور بے توجہی سے تاغوتوں کا اتھیار بنا اور تاغوتوں نے اس کو استعمال کیا آج تک کر رہے ہیں احیاء نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے لیے اور نماز جمعہ کو واپس اپنے مقام پر لانے کے لیے مومنین کی آگاہی ضروری ہے اس فریضہ کے مطالق علماء کی آگاہی ضروری ہے اس کے مطالق آئمہ جمعہ کی آگہی ضروری ہے اس کے متعلق مسجد جامعی مسجد جس میں جمعہ قائم ہو مسجد جامعی جس میں نماز جمعہ یا اجتماع ہو اجتماع کی جگہ دین کے اندر مسجد کا تصور اس قدر عالی ہے مرکزیت کا تصور کہ اگر دین مسجد سے پھوٹے و نکلے و ترویج ہو اور امت مسجد کے اندر اکٹھی ہو اور مسجد کے اندر اجتماع کرے اور مسجد میں بھی تاغوت کا سایا نہ ہو تغیان نہ ہو تقوی نہ ہو بلکہ تقوی ہو الہی نظام پوری دنیا پر حکم فرما ہو سکتا ہے وہ معاشرہ جس کا وعدہ خدا نے دیا ہوا ہے عادلانہ نظام جس کے لئے فرمایا کہ ہم نے انبیاء مابعوس کیے ارسال کتب کی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ بَا عَدَالَتْ مُعَاشْرَا بَا قِسْتْ مُعَاشْرَا یہ اس حقیقت سے اس عمل سے وجود میں آئے گا ترقیقت نماز جمعہ ایک سادہ سا کام نہیں ہے عزیز امان آپ صبح اٹھتے ہیں اٹھ کے دفتر جاتے ہیں دکان پہ جاتے ہیں روٹین کا کام بہلے بہت اچھا کام ہے چونکہ اپنی معیشت کے لئے قدم اٹھاتے ہیں اگر کوئی کہے کہ بیکار میں جا رہے ہو فضول میں جا رہے ہو وقت ضائع کرنے جا رہے ہو وہ غلط بات کر رہے ہیں یہ نافہم انسان ہیں میں جا رہا ہوں اپنے خاندان کی معیشت کے لئے اپنے روزگار کے لئے اپنی درامت کے لئے میں دکان پہ جا رہا ہوں تجارت کے لئے کسبکار کے لئے رزق حلال کے لئے تم رزق حلال کمانے کو کہہ رہا ہے میں غلط کام کر رہا ہوں وقت ضائع کر رہا ہوں فضول کام کر رہا ہوں جو اس طرح کی بات کریں وہ واقعا دیوانہ ہے وہ انسان مجنون ہے وہ انسان جو کسی شخص کو مفید کام کے بارے میں کہے کہ آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو کہاں جا رہے ہو بھائی دکان پہ کہاں جا رہے ہو آفس کہاں جا رہے ہو فیکٹری میں کیوں وقت ضائع کرتے ہو کیوں عمر ضائع کرتے ہو چھوڑو آپ کیا کروں ادھر تھڑے پہ بیٹھو میرے ساتھ گپ لگاؤ ادھر وہ باتیں کرتے ہیں ادھر وہ قوالیاں سنتے ہیں ادھر وہ غیبتیں کرتے ہیں وہ مفید کام ہیں اس کا اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اپنا وقت ضائع کر رہے وہ بھی ایک عمل ہے عمل ضروری اور اگر آپ روز جمعہ روز جمعہ جب آپ کو ندہ آئے روک دو قصب و کار کاروبار تجارت ہر چیز روک دو فس او اور دور پڑھو تیزی کے ساتھ او سائی کرتے ہوئے او دورتے ہوئے او تیزی کے ساتھ فوراں پہنچاؤ اپنے آپ کو فس او الہ ذکر اللہ وزر البی دالکم خیر لکم تمہیں نہیں معلوم یہ جملہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر کیا خیر ہے تمہارے لئے تمہیں نہیں معلوم اے کاش تمہیں پتا چل جاتا اس عمل کے اندر کیا خیر خدا نے تمہارے لئے رکھی دالکم خیر لکم اے لوگو یہ بہت خیر ہے اس کے اندر اے کاش تم جانتے اے کاش آگاہ ہو جاتے تمہارے لئے اس کے اندر کیا رکھا ہے خدا ون تبارک وطالہ نے اگر کوئی آپ ہو گئے یا دوسرا وقت ضائع کرنا ہے چھوڑو بھائی یہیں بیٹھ دیتے ہیں کام کر لیتے ہیں متعلیہ کر لیتے ہیں اوور ٹائم لگا لیتے ہیں نہ عزیز من نماز جمعہ کی طرف ایک قدم آپ کا در حقیقت خدا ون تبارک وطالہ کے نظام کی طرف ایک قدم ہے نماز جمعہ کی طرف ایک قدم نظام دین کی طرف ایک قدم ہے تقوی کی طرف ایک قدم ہے نجات انسان کی طرف ایک قدم ہے لیکن جو جامع تصور ہے و جامع نظام ہے نماز جمعہ کا جب وہ سب فراہم ہو ورنہ مومن تیزی سے آ جائے اللہ اکبر سنتا ہے فوراں دکان گراتا ہے شیٹر اس کا مشین آف کرتا ہے دکان بند کرتا ہے آفس لاک کرتا ہے اور فوراں موٹر سیکل بھی بیٹھتا ہے کک مارتا ہے اور ایک آن میں اپنے آپ کو نماز جمعہ میں پہنچا دیتا ہے نماز جمعہ میں آ کر وضو کر کے بیٹھ جاتا ہے آگے امام جمعہ فقط رسم تقویٰ و رسم خطبہ بیان کر کے وہ سلام کر کے چلا جاتا ہے وہ معلوم ہوا کہ جو مومن نے قدم اٹھایا تھا اس امام کی وجہ سے وہ بھی رائے گان گیا وہ بھی ضائع کر دیا لاکھوں کی امت جن کو کہا گیا کہ اپنی دکانیں بند کرو کاروبار بند کرو سب کچھ بند کر کے فوراں ہو فوراں فسعو فوراں دوڑتے ہوئے ہو خوب آگے دوڑتے ہوئے کیا کرو خوب آگے دیکھو رسم کیا انجام دی جارہی ہے سب کا وقت ضائع کیا خیر کی طرف اتنے قدم اٹھے تھے اور وہ امام نامناسب کی وجہ سے یا نظام نامناسب کی وجہ سے وہ سارے قدم رائے گاں چلے گئے نماز جمعہ کے لئے ہمیں تھوڑا سا مسجد کے مقام کی طرف بھی توجہ کرنا ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آج کیونکہ خطبہ دوڑوں میں مطلب ذرا شاید زیادہ ہوگا تو میں اس پر اختفاء کرتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ خدا ون تبارک وطالہ انشاءاللہ ہم سب کو عبادت نماز جمعہ و عبادت نماز و اس کے روح و فلسفہ کو سمجھنی کی توفیق اطاف فرمائیں اور خدا ون تعالیٰ اس کو صحیح طریقے سے برپا کرنی کی توفیق انایت فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصل اللہ ربکا والحر انہا شانیکا والاکدر اللہ عصمہ صلی اللہ محمد اللہ عصمہ صلی اللہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام وعلى رسول اللہ وعالی آلاللہ لا سیما على امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام وفاتمت الزہرہ سیدہ نساء العالمین والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وصبتی رحمہ وعالی ابن الحسین ومحمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر اللہ عصمہ صلی اللہ محمد وعالی ابن موسیٰ و محمد بن علی و علی ابن محمد والحسن بن علی والحجت بن الحسن اللہ و محمد و محمد و عالی و جج اللہ اعلا عباده و امناؤه فی بلاده واللعن على عدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عباداللہ اوسیكم و نفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنی نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی کی طرف دعوت دیتا ہوں تقوی الہی جو دنیا و آخرت کی نجات ہے اور تنہا راستہ ہے انسان کے لیے مومن کے لیے نجات کا تقوی کا راستہ قرآنِ کریم میں خدا و انتالہ نے ہر شئے مخصوص قرار دی ہے تقوی کے ساتھ آقبت تقوی کے ساتھ مشروط ہے نجات تقوی کے ساتھ بہشت تقوی کے ساتھ اخروی نعمتیں تقوی کے ساتھ مغفرت تقوی کے ساتھ و حتی شفاعت ائمہ کی تقوی کے ساتھ مشروط ہے قرآن کی ہدایت تقوی کے ساتھ مشروط ہے بغیر تقوی کے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا تقوی کا کوئی متبادل اللہ نے نہیں بنایا یہ ذہن سے نکال دے انسان اگر کسی نے یہ بات ہمارے ذہن میں ڈالی ہے کہ تقوی کا متبادل بھی موجود ہے اشتباہ ہے غلط ہے یہ بات قرآن کی روح کے خلاف ہے و دین کی سراحت کے خلاف ہے کوئی چیز اللہ نے تقوی کا متبادل نہیں رکھا کہ تقوی چھوڑ کر یہ بھی تم کر لوگے اور یہ بھی تمہارے لئے نجات کا راستہ ہے بلکہ ہر چیز مشروط ہے تقوی کے ساتھ امام کی امامت تقوی کے ساتھ امام المتقین قرآن کی ہدایت تقوی کے ساتھ نبی کی نبوت تقوی کے ساتھ مشروط ہے و شفاعت تقوی کے ساتھ مشروط ہے کہ جو بات تقوی ہوگا منتظر رہے اس کی وہ اس نمت سے بھی محروم ہیں کہ خدا و انتاللہ ہم سب کو انشاءاللہ تقوی اپنانی کی و اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حوادث دنیا اسلام کے بالخصوص دردناک و تلخ جاری ہیں اور ان میں نئے مراحل بھی شامل ہیں ملکی مسائل میں دہشتگردی جو پاکستان کا ایک علمیہ ہے و ناسور ہے و درد جو یہاں پر احمقوں کی ہماکت سے شروع ہوا یہ ناسور یہ حدیعہ پاکستان کو کسی نے باہر سے لا کے نہیں دیا بلکہ ملک کے اندر بیٹھے ہوئے منافقوں نے اور ایسے امت دشمن وہ ملک دشمن لوگ بیڑیے جو بیڑ کی خال پہن کر آئے اور ملکی حکمرانی پر قبضہ کیا ان کی ہماکتوں سے یہ ملک اس تنور میں اور اس جہنم میں گیا جس کا نام دہشتگردی ہے آج جس کی لپیٹ میں ہے وہ آج تمام ملکی وسائل بروے کار لاکر اسے ختم کرنی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ظاہراً کوئی ایسی علامت نظر نہیں آتی کہ یہ کامیاب ہو پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بانی تھے اس سلسلے کے جب وہ شامل ہو جاتے ہیں دہشتگردی ختم کرنے میں پھر یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دہشتگردی ختم نہیں ہوگی جب آگ لگانے والا آگ بھجانے آتا ہے پھر یقین جان لو کہ یہ آگ نہیں بجھے گی وہ نہیں بجھنے دے گا یہ آگ یہی قانون دنیا کے اندر بھی موجود ہے آپ آشنا ہیں پاکستان میں دہشتگردی کی تاریخ سے کہ کیسے شروع ہوئی کب شروع ہوئی کنہوں نے شروع کی اور کس طرح سے ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے ہر نسل کو موجودہ نسل کو معلوم ہے آئندہ نسلوں کو معلوم ہو شاید میں یہ نکتہ جو عرض کر رہا ہوں آئندہ نسلوں کے زیادہ کام آئی چونکہ ہماری موجودہ نسل بھی کنفیوز ہے اور آئندہ کنفیوز تار ہو جاتی ہے دن میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ اس وقت کا نام کیا حیرات ہے دن ہے کیا چیز ہے دن میں بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں لہذا واضح بات کرنے کی ضرورت ہے ان کے سامنے کہ دہشتگردی کا یہ عمل تشیعوں کے خلاف پاکستان میں باقاعدہ طور پر ریاستی اداروں کی سرپرستی میں شروع ہوا انیس سو اناسی میں جب تشیعوں کا اظہار وجود ہوا انقلاب اسلامی کی صورت میں اور پاکستان میں اس کے ہمزمان تشیعوں میں کچھ حرکت پیدا ہوئی زیوالحق نے حکومت بنائی اور نماز جمعہ تاغوت نے آ کر نماز جمعہ سے فائدہ اٹھانا چاہا دین سے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر دین کا جہنسہ دے کر اور اپنی غیر قانونی حاکمیت اس نے ٹھونسنا چاہی اس کے ہمراہ جو لوگ تھے اس نے مذہبی طبقے سے زیادہ استفادہ کیا ہر مسلق کے مذہبی طبقے سے شورہ اسلامی بنائی اس میں خود سے لوگ چونے پورے ملک سے جنہوں نے آ کر زیوالحق کو اسلامی امیر المومنین کا درجہ دیا اور یہ ننگو آر ان کے لیے ہمیشہ کے لیے ثابت ہو گئی ابھی برزخ میں ہیں یا جہنم میں ہیں جہاں بھی ہیں ان کے لیے یہ ننگو آر ہے اور خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس کے لیے امیر المومنین کا لقب تجویز کیا کہ آپ امیر المومنین کے لیے اور شرمندگی ہمیں اس بات پر ہے کہ یہ امیر المومنین کا لقب سب سے پہلے ایک شیعہ نامن حج شیعہ نے اس کو دیا ایک بڑے معروف خطیب نے اس کو جو اس کی شورہ اسلامی میں تھا اس نے یہ اس کو کہا اس شورہ کے اجلاس رسمی آن ریکارڈ اس پر سٹیج پر یہ بات ہوئی کسی پریس کانفرنس میں یہ خفیہ یا نیجی محفل کی بات نہیں یہ سب جمع ہوئے اور ان سے اس نے فائدہ اٹھا ہے چونکہ یہ بکعو مال ہے پیش آور تھے خریدے گئے تھے قیمت تھی ان کی اور سستے بھی تھے ہر مسلک سے یہ خرید کر سیاسی جماعتیں آج جو بڑے بڑے آوے رکھتی ہیں سیاسی جماعتیں یہ سب زیاءالحق کے نظام کا حصہ تھے اور اس کے حامی تھے اس کے مددکار تھے ان سب نے مل کر ملک کے اندر یہ نظام قائم کیا ڈر گئے انقلاب اسلامی دیکھ کر ڈر گئے زیاءالحق کے بعض اقدامات کے نتیجے میں زعماء و علماء شیعہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ایک جماعت کی بنیاد ڈالی مرہوم علامہ مفتی جعفر حسین رضوان اللہ تعالی علی کہ ہم سب کو یہ سعادت حاصل ہے کہ آج ان کی یادگار اس مسجد و مدرسہ کے اندر ہم یہ عبادت خدا بجال آ رہے ہیں خدا و انتبارک و تعالی انہیں امی اطہار کے ساتھ محشور فرمائے یہ درویش صفت عالم و فازل و مجاہد شخصیت و زاہد اپنے زمانے کا انہیں وہ انوانے رہور تشیع انتخاب کیا گیا اور جنہوں نے بربور طریقے سے اپنی قوم کی قیادت کی اور انہیں زیاء الحق کے اقدامات کے خلاف ایک نکتے پر اکٹھا کیا اور یہی تاریخی یادگار دوران تھا تشیع پاکستان کے لیے پھر اس کے بعد یہ تصویح ٹوٹ گئی پھر اس کے بعد شیعہ ایک نکتے پر اکٹھے نہیں ہوئے بہت یادگار زمانہ تھا کہ جب تمام چونکہ شیعہ کے اندر بھی تو ہزار فرقے موجود ہیں یہ سب ایک جگہ پر تھے زاکر ایک جگہ پر تھے ملنگ ایک جگہ پر تھے خطیب اسی نکتے پر تھے علماء مدرسے والے ہر سلسلہ جو تشیعوں کے اندر ہے جو جس قسم کا ذوق ذائقہ رکھتا ہے اس سب ایک نکتے پر تھے ماتمی ایک نکتے پر تھے سب کے سب اس بزرگوار اس طریقے سے انہوں نے اپنی وجود کا اظہار کیا اسلام آباد کا کنونشن خصوصاً ایک سنگمیل ثابت ہوا تشیعوں کے لئے اور اس وقت یہ تاغوت اور ان کا جتھا و دستہ پریشان ہوئے چونکہ ایران میں تشیعوں کی طاقت دیکھ لی انہوں نے بھرپور طاقت جس نے مضبوط ترین نظام مضبوط ترین تاغوتی و باتغوا نظام مشرق وستہ کا الٹ دیا ایک رہبر نے امام راہل نے یہ واقعہ اسی سال رنما ہوا انیس سو اناسی میں فروری انیس سو اناسی میں وہاں تشیعوں نے یہ کارنامہ تاریخی انجام دیا اور اپریل انیس سو اناسی میں پاکستان میں یہ اجتماع ہوا البتہ اسلام آباد کا اجتماع ایک دو سال بعد میں ہوا لیکن وہی اپتدائی سال تھے جب یہ تواغیت اندرونی اور بیرونی بوکھلائے تشیعوں کی طاقت سے اور وہاں سے انہوں نے اہد کیا تشیعوں کو سرکوب کرنے کا تشیعوں کی کمر توڑنے کا اور اس ملت کو نابود کرنے کا انہوں نے اہد کیا عظم کیا اور اس وقت سے اب تک مسلسل یہ کام کرتے آ رہے ہیں اور یہ انہوں نے کھل کے کیا چھپ کے نہیں کیا ایسے جاہل مولوی ڈھونڈے بعض فرقوں کے اور ان کی مدد کی انہیں پیسے دیئے انہیں ٹریننگ دی دے کر انہیں تشیعوں کے خلاف دہشتگردی پر اکسا آیا کہ آپ تشیعوں کا قتل عام کریں ان کی شخصیات کا قتل عام کریں ان کے مراکز کو نا آمن کریں ان کے گھروں کو نا آمن کریں ان کے جلوسوں کو نا آمن کریں اور ہوا اور اس وقت سے اب تک مسلسل شیعہ کشی پاکستان میں ایک روش بن گئی ہے اور اس شیعہ کشی کے جواب میں کچھ بھی نہیں ہوا کسی حکومت نے کوئی اقدام نہیں کیا کبھی منافقانہ طور پر آ کر کسی جگہ اپنی کسی اور مقصد کے لیے بیچ میں تذکرہ آ جاتا ہے یا ووٹوں کے لیے الیکشن کے موقع پر کسی کے آنسوں نکل آتے ہیں مگر مچ والے لیکن سنجیدگی کے ساتھ کسی نے بھی نہ سیاستدانوں نے نہ سیاستدبادوں نے نہ حکمرانوں نے نہ سیولین نے نہ غیر سیولین نے کسی نے بھی پاکستان میں تشیعوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں دکھائی اور یک طرفہ یہ قتل ہوتا رہا اور ابھی تک جاری ہے انہوں نے اقرار کیا و اظہار کیا ٹی وی پروگراموں میں آ کر ٹاک شوز میں آ کر کہ یہ ہم نے کیا تھا یہ کام اور آج تک کر رہی ہیں اس میں پھر انہیں بیرونی امداد ملی سب سے بڑھ کر سعودی عرب نے آل سعود نے یہ شجرہ خبیصہ جو جہانے اسلام میں آیا اور تب سے جہانے اسلام کو اس نے فتنوں کا شکار رکھا ہے اور اب اس کی نابودی کا وقت آ گیا ہے انشاءاللہ یہ شجرہ خبیصہ وجود میں آیا اور پیچھے اس کے شیطان اکبر شیطان بزرگ جو تمام شیطانوں کا سربراہ ہے وہ سرپراستہ ہے امریکہ اور پھر ان کے چیلے مغربی ریاستیں وہ عربی ریاستیں اور پھر آہستہ آہستہ یہ اپنے دشمن عرب اپنے دشمن کے ساتھ بھی سمجھوتا کر بیٹھے تشیعوں کے خلاف یہ سعودی مفتیوں اور سعودی حکمرانوں کا جملہ ہے جو انہوں نے بیس دفعہ کہا ہوگا بیسیوں دفعہ کہا ہوگا یقیناً آپ سرچ کر سکتے ہیں میڈیا میں یہ جملے موجود ہیں نیٹ پر اور دوسرے سورسے سے آپ ان کو نکال سکتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ یہود شیعہ سے بہتر ہیں اسرائیل ایران سے بہتر ہے یہ ان کا رسمی سیاست ہے یہ انہوں نے کہا کہ ہم حضباللہ کو شکاست دینے کے لیے اور ایران کو شکاست دینے کے لیے اور شیعہ کو محب کرنے کے لیے عراق اور شام اللبنان اور ہر جیز میں ہم یہود سے بھی مدد لے سکتے ہیں سیونسٹوں سے بھی مدد لے سکتے ہیں اس طرح یہ مسلس شوم یہ ٹرائکہ بنا عربی غربی عبری عبری یعنی یہود سیونسٹ اور انہوں نے ایک مضبوط محاذ بنا کر ایک حدف اپنے سامنے رکھا کہ تشیعہ کو ختم کیا جائے شروع پاکستان سے ہوئے اور پھر اس کے بعد اس کا دائرہ بڑھایا پاکستان انہوں نے نرسری کے طور پر استعمال کیا اس مملکت کو ہمارے حکمرانوں کی لالچ کی وجہ سے اور ان کی کرپشن کی وجہ سے چونکہ یہ آسانی سے خریدے جا سکتے ہیں اب ہی ذرا قیمت باری ان کو دیتے ہیں ان کی ضرورت کی وجہ سے ورنہ یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں ان کی ضرورت ہے لہذا ڈیڑھ عرب ڈالر ان کو بیج دیتے ہیں یہ ڈیڑھ عرب ڈالر ان کی قیمت نہیں ہے یہ اتنے مہنگے نہیں ہیں بلکہ ان کی ضرورت ہے چونکہ وہ بوکھلا ہٹ میں ہیں وہ اس وقت تنگی میں ہیں وہ اس وقت دباؤ میں ہیں اس دباؤ سے نکلنے کے لیے اتنی بھاری قیمت ان کی انہوں نے لگائی اور دی ان کو اور اس وقت سے آج تک انہوں نے سرپرستی کی ان کو بنایا آپ بعض وقت سیاستدانوں کے بیان تو سنتے رہتے ہیں نا یہ ریاض پیرزادہ جو ایک سیاسی حاکم جماعت کا عزو بھی ہے اس نے کھلے عام کھلے بندوں حقیقت بیان کی سب کے سامنے بیان کی اور اس کے علاوہ دیگر سیاستدان آئے دن یہ بات کرتے ہیں سب کرتے ہیں یہ بات یہ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے خدمت میں یوں نہیں کہ اپنی ذہنیت کی ترجمانی کر رہا ہوں یہ پاکستان کا ہر شخص سمجھتا ہے ہر شخص بیان بھی کر رہا ہے ہر شخص بات بھی کر رہا ہے اور یہ حقیقت محض ہے کہ انہوں نے پاکستان کے اندر یہ خبیص شجرہ دہشتگردی کا ایجاد کیا گروہ بنائے ٹولے بنائے ان کی مدد کی ان کو اسلح دیا ٹریننگ سینٹر بنائے سرپرستی کی اور ابھی تک یہ سرمایہ انہوں نے رکھا ہوا ہے جب دہشتگردی کے خلاف قیام کرتے ہیں تو بھی اصل سرمایہ اپنا بچا لیتے ہیں ابھی تک آپ دیکھیں دہشتگردی کے خلاف لشکر جنگوی کا ایک بندہ نہیں پکڑا انہوں نے سپاہ صاحبہ کا کوئی آدمی گرفتار نہیں کیا انہوں نے کیوں نہیں کرتے جو کھل مخلہ دہشتگردی کرتے بھی ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں کاروائی کر کے مانت کہتے ہیں ہم نہیں کیے لیکن انہیں نہیں کرتے یہ قباہت انہوں نے شروع کی اور بڑھتے بڑھتے پورا ملک پوری ریاست دہشتگردوں کے کنٹرول میں چلی گی یہ بےوقوفی تھی ان کی ان کے گمان میں کہ یہ صرف شیعہ کی حد تک رہے گا شیعہ اس کا شکار ہوں گے اور واقعی صاحب محفوظ رہیں گے لیکن دیکھا کہ نہ یہ احمقانہ قدم تھا اور سب کچھ لے ڈوبائن کا اب کوئی بھی محفوظ نہیں بنانے والے بھی محفوظ نہیں حکومت محفوظ نہیں فورسز محفوظ نہیں سکول محفوظ نہیں عورتیں محفوظ نہیں بچے محفوظ نہیں عبادتگاہ محفوظ نہیں عبادتخانے محفوظ نہیں مزار محفوظ نہیں آج کتنی شرمناک بات ہے کہ سکول کی ٹیچرز کو استانیوں کو جا کر فورسز ٹریننگ دے رہے ہیں اور سکول پڑھاتے ہوئے بلیک بورڈ پر ٹیچر گن بلیک بورڈ کے ساتھ لٹکا کے بچوں کو درس دے رہا ہے اور پسٹل میرز پر رکھ کر حفاظت کے لیے کیوں یہ وقت پیش آیا ایک سکول کے اندر عورت اسلاح چلانے کے لیے نہیں ہے عورتیں گنیں چلانے کے لیے نہیں ہیں یا ٹیچر کے ہاتھ میں بندوق تھماؤ گے تو کیا نتیجہ نکلے گا کلم لے کر بندوقیں ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو پسٹل ان کے ہاتھ میں دے رہے ہو اور پھر یہ نسل کی تربیت کریں گے اور وہ بچہ جو پہلی کلاس میں آئے گا اور ٹیچر کے بیلٹ لگا ہوا دیکھے گا استانی کو لیڈی ٹیچر کو دیکھے گا اس کو بیلٹ لگا ہوا تو یہ بچہ کیا اس کے ذہن میں آئے گا کیا سیکھے گا یہ کیا قوم بناتے جا رہے ہیں کیوں چونکہ دہشتگردی کا بھوت کابو سے باہر ہو گیا ہے اس کو کابو کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے لیکن نہ ہماکتوں سے ہماکتوں سے اور بڑے گئے وہ ہماکت ابھی تک ان سے سنبھالی نہیں جا سکی اور اب اشارے ملنے ہیں کہ نئی ہماکت کرنے جا رہے ہیں اب آپ نے سنی ہے یہ خبر کہ سعودی عرب نے یمن پر اور یمن کے ہوسی قبائل پر جو شیعہ ہیں زیدی شیعہ ہیں چار امامی شیعہ جو زید بن علی کی امامت کے قائل ہیں امام محمد باقر کی امامت کے قائل نہیں ہیں اپنا جس طرح اسماعیلی شش امامی شیعہ ہیں اس طرح سے یہ تشریعوں کے اندر بڑی شاخیں تاریخ میں بھی رہی ہیں ابھی بھی موجود ہیں ہر ایک نے اپنی پسند کا ایک مذہب بنا کے الگ سے کر لیا اور ایک شیعہ جماعت اس کے پیچھے چل پڑی ان میں سے ایک یہ طبقہ بھی تھا باہر کے یہ ہوسی قبائل جو یمن کے بہتی مظلوم مستضعف کمزور پسے ہوئے پٹے ہوئے لوگ جو صدیوں سے غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے محرومیت کی زندگی ابھی بھی ان کے ہلیے اور شکلیں آپ دیکھتے ہوں گے آج کل میڈیا میں آ رہے ہیں ان کی تصویریں دیکھتے ہوں گے کہ یہ جنگجو پہومی جوتا نہیں ہیں تن پہ آدھا لباس ہے اس کے آدھے تن پہ لباس ہے اور جو لیدہ سر اور یہ بوریا نشین یہ اپنے حیثیت کے دفاع کے لیے اپنے ملک کے دفاع کے لیے اپنے حق کے حصول کے لیے انہوں نے قیام کیا کہ ہمیں تو اس طرح یہ پہاڑوں کے اندر غاروں میں ہی دبا کے رکھیں گے اور جب سے آل سعود انیس سو بتیس سے آل سعود نے سرزمین حجاز پر قبضہ کیا اور تب سے اب تک ہوسیوں کو انہوں نے ایک دن بھی چین سے رہنے نہیں دیا مطلقہ یمنیوں کے ساتھ ان کی شدید دشمنی رہی ہے اہل یمن کے ساتھ اور اہل یمن میں بھی ہوسی قبائل کے ساتھ ان کی دشمنی رہی ہے اور اس دشمنی کا ایک بڑی وجہ ان کا شیعہ ہونا تھا ہرچند اس ناشری نہیں تھے لیکن انوان شیعہ ان کے اوپر تھا اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ بھرپور دشمنی کی ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ قبیلہ جس کو ہم نے غاروں میں بند کر دیا اور جو زندگی کی ابتدائی ضروریات سے محروم ہیں چپل نہیں دیے جس کو یہ ایک دن اٹھ کے ان تاغوتوں کے اور ان خبیصوں کے خلاف قیام کریں گے یہ ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا لیکن جس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ یہ صدی مستضعفین کی صدی ہے اور یہ اسلام کے غلبے کی صدی ہے اور یہ مستقبرین کے نابودی کی صدی ہے اور یہ تاغوتوں کی رسوائی کی صدی ہے اور یہ وعدہ ہے خدا کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ دیا ہے کہ میں ان برہنہ سر اور برہنہ پا لوگوں کے ذریعے سے ان کے ذریعے سے تاغوتوں کو صفحہ ہستی سے محب کر دوں گا اور یہ امامت کے درجے پر پہنچیں گے اور وہ وعد خدا کے سچے ہو رہے ہیں الحمدللہ انہوں نے مداخلت رکھی جمن کو اپنا ایک مستامرہ بنا کر رکھا جمن تلک پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن اتنا غریب سعودیہ بھی تل پیدا کرنے والا ملک ہے لیکن دونوں تل پیدا کرنے والے ملک ان کی دیکھیں آپ حیثیت ملک ترقی کتنا فرق ہے اور کیوں ہے یہ انہوں نے ان کو ہمیشہ دبا کے رکھا یمن کے اپنا ایک مستامرہ یعنی یوں سمجھیں کہ جس طرح یہاں اسلام آباد میں اور باقی شہروں میں بنگلے ہوتے ہیں کوٹھیاں ہوتی ہیں بڑا پوش علاقہ ہوتا ہے جہاں پر امیر کبیر لوگ سرمایہ دار لوگ رہتے ہیں اسی بیچ میں کسی ندی میں نالے میں جنگل میں ایک کچھی بستی ہوتی ہے جگی والے رہ رہے ہوتے ہیں مثلا آپ مارڈل ٹون میں جائیں وہاں آپ کو انہی بنگلوں کے اندر اسلامی جگیاں بھی نظر آئیں گی حیران ہوتا ہے آدمی کہ اتنے مہنگے مکان یہاں کروڑوں اربوں روپے کے مکانات کے اندر ہی جگی والا کیوں رہ رہا ہے جگی بستی کیوں ہے چونکہ جگی بستی بنگلے کی صفائی کے لیے بنگلے کے کام کے لیے بنگلے کے سرویس کے لیے ضروری ہے اگر جگی نہ ہو تو بنگلہ صاف سترا نہیں رہتا انہوں نے یمن کو جگی بستی بنا کے رکھا جگیوں کی آبادی میں تبدیل کیا تاکہ یہ جگی آبادی سعودیہ کی خدمت کرے ان کے روڈ صاف کرے ان کے ٹویلٹ صاف کرے ان کے جہڑو دے ان کی بنگی کا کام کرے ایک قوم چاہیے تھی ان کو اپنی خدمات کے لیے اس طرح سے ان کو دبا کے رکھا سرکوب کر کے رکھا انہوں نے لیکن آج ان کے اندر شعور پیدا ہوا آگاہی پیدا ہوئی جرعت پیدا ہوئی اظہار وجود کیا اور پی سی اوی قوم اس نے قیام کیا قیام کر کے انہونی بات کر دکھائی جو پہاڑوں سے باہر نہیں آتے تھے جنگلوں سے سہراؤں سے آج دارالخلافہ میں آ کر اپنا وجود ثابت کیا باہر کیف یمن کے اندر ان کا حق ہے باقی یمنیوں کی طرح تمام اہل یمن کا یمن پر حق ہے وہاں جو بھی رہتا ہو ہوسی رہتا ہو یا تمیمی رہتا ہو یا کوئی اور قبیلہ رہتا ہو ان کا حق ہے یمن پر سنی اور شیعہ ہو کرسین ہو جو بھی اہل یمن ہے یمن پہ حق رکھتا ہے اپنا ملک ہے اس کا جس طرح اہل پاکستان کو پاکستان پہ حق بنتا ہے لیکن یہ انہیں تحمل اس کے لئے عہد کیا ہوئے انہوں نے کہ اس کو ہم نے سر اٹھانے نہیں دینا پہلے دھمکاتے رہے ان کو ڈراتے رہے للچایا بھی انہوں نے پہلے بہت لالچ دی کہ آپ کو ان کے لیڈرز کو لالچ دی کہ آپ کو ہم سعودیہ کے اندر یہ یہ سؤولتیں دیتے ہیں بعضوں کو بلا کر دی بھی ہیں سعودیہ کے اندر ان کو بلا کر بعض لوگوں کو لالچ دی اور ان کی لیڈرشپ کو بھی لالچ دی آپ کو سعودیہ کے اندر ہم یہ یہ سؤولتیں دیتے ہیں ریاض میں مکہ میں مدینہ میں جہاں چاہو آپ آپ کو یہ یہ سؤولتیں دیتے ہیں بڑے بڑے مکانات بنا کے دیتے ہیں آپ کو نوکر چاہ کر ایک شہنشاہانہ زندگی بسر کرو ان کے بات میں نہیں آئے پھر اس کے بعد ان کے اوپر دباؤ ڈالنا شروع کیا اور اب ان پر حملہ شروع کیا اہل جمن پر ان کے اندرونی معاملہ میں مداخلت کی اور کہا کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی ہے وہاں کی حکومت نے عبدالرب منصور حادی جو اور ایک ایجنٹ کے طور پر رول ادا کر رہا تھا جسے ملت یمن نہیں مانتی تھی ابھی بھی یمن کی فوج کا بڑا حصہ حوسی قبائل کے ساتھ ہے حوسی اور یمن کی فوج ایک ساتھ ہیں سابقہ پریزنٹ عبداللہ سالے وہ بھی حوسیوں کا حامی اور فوج کا حامی ہے وہاں پر دائش اور القائدہ یہ سعودی عرب کی فورس ہے یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ آپ میں سے بعض ممنین نے سنا ہوگا جو تجزی آلات حاضرہ کے مطلق مختلف ایام میں پیش کی جاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا مجھے تاریخ دقیق یاد نہیں لیکن عرصے سے یہ نکتہ آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا تھا کہ آیندہ انقریب جو جنگ ہوگی وہ آل سعود اور ایران میں ہوگی یہ جنگ یعنی سال دو سال پہلے سے آپ کی خدمت میں یہ بیان کیا ہوا تھا اور ضروری نہیں کہ یہ جنگ سعودی عرب یا ایران کی سرزمین پر ہو یہ کسی بھی سرزمین بانا ہے یوز نہیں ہوا وہ ان کے پاس ہے ان کو دیا ان کے ڈیپو سٹور میں پڑا ہوا ہے ایک تو اسرائیل کے کام آئے گا یہ اسلحہ اور دوسرا انہوں نے ایران کے خلاف استعمال کرنا ایران ایران ایک دن دل دادا تھا ان کا اور ایران دل بر تھا ان کا شاہ شاہ کی حکومت میں یہی ایران تھا یہی سرزمین تھی یہی مزار تھے یہی تشیع تھا لیکن سب کا محبوب ملک تھا ایران امریکہ کا برطانیہ کا عربوں کا عربوں کا سب سے زیادہ چہیتہ ملک ایران تھا تفریق کے لیے ایران آتے تھے کیا ہوا کہ وہی ایران کل تک تمہارا محبوب تھا اور آج تمہارا دشمن ہو گیا ہے چونکہ کل تک ایران میں تاغوتیت تھی شہنشاہیت تھی اور آج ایران کے اندر نظام ولایت ہے اصل دشمنی ان کو نظام ولایت سے ہے نظام امامت سے ہے چونکہ تشیع نظام امامت کے ذریعے سے اب ایک تہنشین فرقہ نہیں رہا امت اسلامی کے اندر بلکہ اب امت اسلامی کی عزت کا تاج سمجھا جاتا ہے اور پرچمدار سمجھا جاتا ہے اور رہبر سمجھا جاتا ہے اور پوری دنیا کی امت اسلامی کی ایک طاقت سمجھا جاتا ہے طاقت کا سرچشمہ ان کو اس نظام کے اندر نظر آتا ہے نظام ولایت کے اندر برپور طریقے سے انہوں نے کوشش کی کہ اس نظام کو ختم کیا جائے آخری کوشش ان کی یہ تھی کہ اس کے خلاف تکفیری لشکر بنایا نظام ولایت نے حزب اللہ کا لشکر بنایا حزب اللہ جو کھل گیا اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ولایت کا لشکر ہیں البتہ پاکستان میں حزب اللہ ایک انتخاباتی جماعت ہے سیاسی جماعت پاکستانی شیعوں کو یوں پیش کیا گیا ہے کہ یہ فضل الرحمن صاحب کے طرز کی ایک حکومت ہے ایک پارٹی ہے جس کا کام الیکشن لڑنا ہے ہر حکومت میں عوضہ لینا ہے پاکستان میں تشیعوں کو حزب اللہ کا تعریف کروا جاتا ہے لیکن حقیقتا وہ لشکر خدا ہے وہ حزب اللہ ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہم تابع نظام ولایت ہیں یہی ہوسی قبائل ان کے سردار ورہنما گئے سیدہ صلی اللہ کی خدمت میں اور کہا کہ آپ امارے رہبر ہیں آپ امام ہیں ان کے خود کسی اور کی بیعت میں ہوں آپ میری بیعت کرنے کیوں آگئے تو انہوں نے کہا آپ کس کی بیعت میں ہیں تو انہوں نے کہا میں ولی فقی کی بیعت میں ہوں اور پھر آئے ولی فقی کے ہاتھ پر آ کر بیعت کر کے گئے خب اس لشکر کے مقابلے میں انہوں نے لشکر تکفیری بنایا ایک عالمی فوج جس کے لیے شام اور عراق کا ملک انہوں نے سعودیہ اور قطر اور ترکی امریکہ برطانیہ ان سب نے مل کر یہ نقشہ بنایا کہ ہم ایک تکفیری لشکر بناتے ہیں دائش اور سارے دہشتگار پوری دنیا کے جمع کرتے ہیں اور ایک نیا ملک بناتے ہیں دولت اسلامیہ کے نام سوریہ اور عراق کو ملا کر چونکہ یہ دونوں شیعوں کے قبضے میں ہیں عراق میں بھی شیعہ اکثریت ہے اور سوریہ میں بھی اور اس وجہ سے کہا کہ یہ دونوں سرزمین ان سے لے کر اور یہاں ایک نئی ریاست قائم کرتے ہیں تکفیری اور یہ ریاست در حقیقت شیعہ کمر توڑی گی اس ریاست کا کام فقط شیعہ کو نابود کرنا ہے لیکن چونکہ خائن تھے ایک دوسرے کے ساتھ بھی خیانت کی بندر بن سلطان کو یہ کام سوپا گیا بندر بن سلطان نے یہ لشکر بنایا کامیابی سے پوری دنیا کے دہشتگار جمع کیے لگایا انہوں نے نہ زندوں میں ہے اور نہ مردوں میں ہے کیونکہ وہ چاہتا تھا اس کا نام نہیں تھا سعودی عرب کے شہنشاہوں میں وہ اس کٹیگری میں نہیں تھا اس نے دائش کا سہارہ لے کر سعودی میں اپنی شہنشاہیت کیلئے کوشش کی یہ انہیں پتا چل گیا اس وجہ سے انہوں نے اس کو برکنار کیا اور دائش پتا چلا کہ تکفیری لشکر جو ہم نے کسی اور مقصد کے لئے بنایا تھا وہ ہم سے بے قابو ہے اس لئے ان کو تشویش ہوئی وہ ان کا مکر ناکام ہوا مکر و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین جس کا یہ نمونہ آپ نے دیکھ لیا اور آج وہی دائش وہ تکفیری فتنہ انشاءاللہ ان قریب آپ خوش خبری سنیں گے کہ یہ فتنہ نابود ہونے کے قریب انشاءاللہ یہ نابود ہونے والا عراق کے اندر عراقی فوج اور عراقی عوام مل کر اس فتنے کو نیستو نابود کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نابود ہو گئی اس ناکامی کے بعد کہ اس سے ناومید ہوئے چونکہ عربی بہار جس کا انہوں نے نام رکھا عربی ملکوں کے اندر تبدیلی آئی مصر کے اندر تبدیلی آئی اور ٹینش میں تبدیلی آئی لیبیا میں تبدیلی آئی یہ ایک لہر چلی تھی تبدیلی کی اور اس تبدیلی کی لہر کو خلیج میں نہیں آنے دیا گیا خلیجی ملکوں کو روک لیا گیا کہ قویت و قطر و اممان اور سعودی عرب اس کی زد میں نہ آئیں چونکہ باری اب سعودی عرب کی تھی ان لہر کے اس جمہوریت کا نظام جو قائم کرنے جا رہے تھے پادشاہ ختم کر کے لیبرل ڈیموکریسی آئے امریکی حکومت آئے البتہ بہران مقصود بہران کی آواز اٹھے اور تحریک چلے اور سوشل میڈیا پر شروع ہو گیا تھا سلسلہ لیکن یہ دبا دی گئی کیوں دبا دی گئی اس لیے کہ اس خاندان سے آخری کام لینا ہے یہ تیہ ہے شیطان نے بھی تیہ کر لیا ہے امریکہ نے کہ اب یہ خاندان جس کی انہوں نے ایک صدی تک حمایت کی ہے یہ خاندان اس کے لیے ننگوار بن گیا ہے شرمندگی کا باعث ہے امریکہ کے لیے واقعی شرمندگی کا باعث ہے ان کے لیے امریکہ کی منافقت اس نظام کی حمایت سے صاف ظاہر ہوتی ہے اور وہ لا جواب ہو جاتے ہیں مختلف جگہوں پر اس لیے انہوں نے یہ اہد کیا ہے کہ اس خاندان سے اب نظام سعودی لے کر اور وہاں نام نیہاد جمہوری نظام قائم کیا جائے لیکن یہ خاندان جو معروف ہے خیانت میں خباست میں آخری خباست کر کے جائے آخری خیانت کر کے جائے اس کو مٹانا ہے ختم ہونا ہے یہ تین راستے تھے تین آپشن تھے اس کے پاس اس کو کیسے ختم ہونا ہے ایک اس طرح سے ختم ہو جائے کہ اس کے خلاف یہ عربی بہار جمہوریت کی تحریک شروع ہو اور یہ نابود ہو جائے ایک یہ کسی جنگ میں ختم ہو اور اس طرح سے ختم ہو کہ یہ بھی ختم ہو جائے اور ہمارا اصلی دشمن بھی ختم ہو جائے یعنی اس سے آخری نبرد کروائی جائے اس آخری نبرد میں دونوں ختم ہو جائیں اور دونوں کے خاتمے کے بعد یہ پورا مشرق وسطہ امریکہ کے لئے اور یورپیوں کے لئے بلکل فری ہو جائے وہ آخری دشمن کون ہیں شیعہ اور ایران اور یہ نظام بھی لائی اس نظام کے ساتھ الجہنی کے لئے انہوں نے یہ زخیرہ سنبھال کے رکھا اتنا ڈیپو بنایا یہ خاندان بنایا اس کی سپورٹ کی اور خصوصیت میں یہیں جمعے میں کہا تھا کہ یہ شخص جو ابھی پادشاہ بنا ہے یہ در حقیقت تمام فتنوں کی جڑ تھا پہلا پادشاہ ان کا اس کو لیبرل کہا جاتا تھا سیکولر کہا جاتا تھا یہ سیکولر نہیں ہے سلمان یہ انتہائی خبیص انسان ہے اور اس نے تمام فتن اراق کے اندر اسی کے سرمایہ لگا ہوا ہے پاکستان کے فتنوں میں اسی کا ہاتھ ہے فوج بنانا بندر بن سلطان کا کام تھا لیکن اس کے پیچھے سروت اسی شخص کی اور اس شخص کی پلاننگ تھی اب یہ کارا کیا تھا میں نے اس گفتگو میں بھی کہ یہ ایک نبارد ہوگی ان کے گمان میں انہوں نے یہ نبارد اس لیے چھیڑ دی ہے تاکہ یہ دونوں اس جنگ میں الچیں گے اور دونوں ہی ختم ہو جائیں گے اور دونوں کا خاتمہ یہ اس کے نفع میں ہے امریکہ کے نفع میں ہے کہ ایک تو شیعہ اور یہ نبارد ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ نبارد ہوتی ہے انہوں نے دیکھ لیا کہ دائش ناقابل تسخیر لشکر وحشت انہوں نے بنایا لیکن یہ لشکر وحشت مومنین کے سامنے ایک مکڑی کا جال ثابت ہوا جب مومنین نے اس کے سامنے آئے امریکہ نے ساٹھ ملکوں کا ایک آلائنس بنایا ان کے خلاف اور ان پر حملے کیے تاکہ ان کی اور اہمیت بڑھے یہ پتہ چلے کہ یہ دائش بہت مضبوط ہے اور ساٹھ ملکوں کے لشکر سے بھی قابو میں نہیں آرہا لیکن آخر کار بسرے کے مومنین کے ہاتھوں زلیل ہو گئے یہ بلشکر جس طرح سید مقابمت نے فرمایا تھے یہ اسرائیل جیسے تم سمجھتے ہو چھے عرب ملک شکاست نہیں دے سکے یہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے یہ ضعیف ہے ان کے حساب کے مطابق کہ یہ آل سعود یہ کارنامہ کر پائیں گے اب یا شام میں کریں یا عراق میں کریں یا یمن میں کریں یہ نبارد اور اس نبارد میں یہ نتیجہ حاصل ہو لیکن جیسا اشارہ کیا خدا کا بھی ارادہ ہے کہ یہ شجرہ خبیصہ مہو ہو اور اللہ کا ارادہ ہے کہ یہ مستضعفین کے ہاتھوں مہو ہو اور مستضعف ترین طبقہ اس وقت پورے عرب خطے کے اندر یہ یمنی ہوسی قبائل ہیں ان سے زیادہ مستضعف ابھی عرب دنیا میں موجود نہیں ہیں ان سے زیادہ مستضعف پاکستان میں ہی ملے گا آپ کو کہیں اور نہیں ملے گا اور یہ مستضعفین انہوں نے قیام کیا ہے لیکن اس میں ہمیں پھر یوں لگ رہا ہے جیسے بیانات آ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر یہ فضلہ خور غربی فضلہ کھانے والے عربی فضلہ کھانے والے یہ پھر ایک دفعہ فضلے کا حق ادا کرنا چاہ رہے ہیں ویسے تو کہتے ہیں انسان کو نمک شناس ہونا چاہیے نمک کھا کر نمک کا حق ادا کرنا چاہیے لیکن یہ تو محابرہ نہیں کہ فضلہ کھا کر فضلے کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اگر تمہیں عربی ملک فضلہ دیتے ہیں اپنا کھاتے ہو تم تو کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اس کا حق ادا کرو نوشے جان کرو کھو ان کے ڈالر اور ریال لیکن ہماکت نہ کرو اپنے ملک کو تباہی کی طرف مت لے کر جاؤ پہلے ایک ہماکت کی ہے تیس سال سے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہو تم سے قابو نہیں ہو رہی اب جو ہماکت کرو گے تو جو سرنوشت آل سعود کی ہوگی وہ تمہاری بھی ساتھ ہوگی اور ان کا ٹھکانہ خدا نے جہنم بنایا ہے تو اپنی دم اس شجرہ خبیصہ سے نہ باندھو اس ملت کو دنیا کے سامنے رسوہ نہ کرو شرمندہ نہ کرو پاکستان کو پہلے ہی بہت بدنام کر دیا ہے تم نے پوری دنیا میں اس سے زیادہ اس ملک کی بے حرمتی نہ کرو کتنی شرمندگی کی بات ہوگی پاکستان کے لیے کہ پاکستانی فوج کرائے پہ جائے اور جا کر بیان دے کہ ہم سعودی سالمیت کے لیے لڑیں گے ہم سعودی سالمیت نہیں اس وقت تو سعودی تجاوز کر رہا ہے حملہ کر رہا ہے پاکستان کو اس میں کیا لگے پاکستان کیوں اس میں کودتا ہے یہ ان حکمرانوں کو سوچنا چاہیے ان احمقوں کو ہماکت سے ہٹ کر عقل سے سوچ نا چاہیے کہ ملک پہلے ہی تباہ کر دیا ہے سابقہ ہماکتوں کے ذریعے افغانستان کی جنگ میں حصہ لے کر اب یمن میں کود کر کیوں پاکستانی فوج کے دامن پر یہ نالائک یہ خبیص یہ خائن سیاستدان یہ پاکستانی فوج کو کیوں خراب کرنا چاہتے ہیں کہ فلسطین کے قتل میں بھی ان کا نام آئے شیعوں کے قتل میں بھی ان کا نام آئے بہرینیوں کے قتل میں بھی ان کا نام آئے تاریخ تو نہیں بھولے گی تاریخ تو لکھے گی ابھی بہرین کے اندر انہوں نے قرائے کے قاتل بھیجے ہیں پاکستان سے وہ جا کر بہرینیوں کا قتل کر رہے ہیں تو تاریخ میں تو آ جائے گا کیوں یہ ننگ پاکستانی خریدیں نہیں ہونا چاہیے یہ ننگ آر اپنے ملک کو بچاؤ اپنے پاکستان کے ساتھ ہمدردی کرو اور اس قسم کے ہماکت والے فیصلے نہیں ہونے چاہیے مومنین کو بھی اس سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کرنا چاہیے صدا بلاند کرنی چاہیے اور پاکستان اگر یمن کے ساتھ ہمدردی نہیں تو پاکستان کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنی چاہیے ہر پاکستانی کو ہر شخص کو جو سیاست میں ہے یا نہیں ہے یہاں پر ان کا فریضہ بنتا ہے کہ اس میں پاکستان کو مداخلت کی اجازت نہ دی جائے یمن کے بنائی دوسروں کو حق نہیں بنتا کہ وہاں جا کر ان کے نظام میں مداخلت کریں یہ وہ اہم ترین اس وقت موضوع بن گیا ہے پاکستان پھر ایک دفعہ مارز امتحان میں آ گیا ہے لیکن چونکہ اس کی زمام زیادہ باہر کے آدمے ہوتی ہے اندر کم ہوتی ہے اپنے ملکی حکمران قائد اس کے فیصلے کم کرتے باہر سے زیادہ فیصلے ہوتے ہیں ابھی آیا تھا یہ خار فروش قطر کا امیر جس کا کام خار خریدنا اور خار بیچنا ہے گدوں کا کاروبار یہ آیا ایک چوبیس گھنٹوں کے لیے پاکستان کیوں آیا کیا لینے آیا تھا وہ منڈی میں آیا جس جانوروں خریدنے جائیں کیا منڈی ہے تم یہاں پر کچھ خریدنے آئے ہو کیا خریدنے آئے ہو ظاہر ہے بہرین اور یمن کے لیے یہاں پر آکے قرائے کے قاتل خریدنے آئے ہیں اور یہ پاکستانیوں کو دبہ اپنے دامن سے دونہ ہے پاکستان کے نام کو بچانا ہے اور یہ ننگ و آر مستظفین کے قتل میں پاکستانیوں کی شموع علیت کو روکنا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہوگا جب ایک شخص ناقع صالح ایک شخص نے ظلم کیا سزا سب کو ملی یہ جملہ حضرت زہرہ سلام اللہ تعالی علیہ کہ یہ ایام سیدہ دو عالم کے جملے بہت اہم جملے ہیں کہ جب لوگ آئے امیر المومنین کو قصطاخی کے ساتھ لے کر جا رہے تھے اور در زہرہ جلایا آگ لگائی اس پر اور پہلو سیدہ کا زخمی کیا بے حرمتی کی در اہل بیت و خاندان اہل بیت کی اور اس وقت جب امیر المومنین کو جناب سیدہ سے دور کر کے سرہ آگے لے گئے زخمی حالت میں سیدہ اٹھیں اور بقی کی طرف چل پڑی اپنے حجرے سے جب بقی کے قریب پہنچیں تو ابھی علی سامنے تھے مسجد کے اندر نہیں گئے تھے بقی اور مسجد آمنے سامنے ہیں ابھی مسجد کے در کے قریب علی پہنچے تھے اور وہ لوگ لے کے جا رہے تھے اور عجیب گستاخی کے ساتھ لے کے جا رہے تھے اتنی بحرمتی کسی کی نہیں ہوئی حتی علی کی اولاد کی بحرمتی کربلا میں ایسے نہیں ہو جیسے علی کی بحرمتی چونکہ جب آل علی و اولاد علی کو اسیر کیا گیا تو توق زنجیر پیڑیاں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں لیکن جب علی کو لے کر گئے جتنے لوگ اس جتے میں موجود تھے اس دستے میں موجود تھے اس گروہ میں ہر شخص کا ہاتھ علی کے لباس میں کہیں نہ کہیں اس وجہ سے جناب زہرہ علی کے حالت دیکھ کر اپنا درد بھول گئی اور علی کا دامن تھام لیا دست زہرہ چھوڑانے کے لیے بہت بڑا ظلم ہوا تاریخ قصب سے بڑا ظلم ہوا تازیانہ مارا گیا دست اطہر زہرہ پر دامن علی سے ہاتھ چھوڑانے کے لیے اپنی حالت بنانا چاہی وہ حالت جس سے عذاب خدا کا نازل ہونا یقینی تھا امیر الممنین کے نگاہ پڑ گئی کہ زہرہ کے ہاتھ آسمان کے طرف اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جب علی نے دیکھا فوراً سلمان کو کہا سلمان علی کو چھوڑو جا کر زہرہ کو کہو اے بی بی یہ ہاتھ اٹھے ہوئے آسمان کی طرف نیچے لیا اگر زہرہ کی مو سے جملے نکل گئے عذاب خدا نازل ہو جائے گا اور اس وقت زہرہ کیا فرما رہی تھی توجہ فرمائے اس وقت زہرہ کی زبان پر جملے کیا تھے بی بی آتھ اٹھا کر خدا سے کہہ رہی تھی اے پروردگار میں تیری کنیز ہوں فاطمہ کیا تیری بارگاہ میں ناقہ سالے جتنی میری عزت حرمت نہیں ناقہ سالے پر ظلم ہوا تو نے عذاب نازل کر دیا اے پروردگار اس ناقہ جتنی میری حرمت نہیں سلمان جا کر عرض کرتے ہیں اے بی بی یہ دو عالم یہ ہاتھ نیچے لے آئیے کہا سلمان مجھے اپنا کام کرنی دے اس امت نے اپنا کام کر دیا مجھے اپنا کام کرنی دے کہا بی بی میں نہیں عرض کر رہا مولا علی فرما رہے ہیں جب بی بی نے یہ سنا کہ مولا علی فرما رہے ہیں اپنے ہاتھ نیچے لے آئیے کہا میں ہمیشہ علی کتاب فرمان ہوں جو علی نے کہا میں نے اس پر عمل کیا ہے عزیزان وہ عذاب نازل ہو جانا تھا اگر بی بی کے جملے نکل جاتے خدا عذاب نازل کرتا ہے آج ہم ان اپنے حکمرانوں کو تنبیہ کرتے ہیں متوجہ کرتے ہیں اس نکتے کی طرف عذاب خدا کو نہ خرید چونکہ جب عذاب اللہ کا آتا ہے ایک شخص گناہ کرتا ہے سب پر عذاب آجاتا ہے اس میں تمیز نہیں رہتی ایک شقی کے غلط کام سے پاکستان میں پہلے ہی بے قدر کافی یہ ہماکتیں ہو چکی ہیں اور اب اس ملک کو بچائیں اس کو ترقی دیں اس کو سواریں اس کی خرابیوں کو دور کریں اور یہ کام سب مل کر کر سکتے ہیں خدا وند تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں اللہم بحق اسم کالعظیم الاعظم الاعظ الاجل الاکرم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ خدا وند بحق فاطمہ امت اسلامیہ کو ظلم ستم سے نجات اتا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما مظلومین یمن کی حفاظت فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت صفحہ ہستی سے مہب فرما خدا وند بحق محمد وعال محمد مظلومین اراق کی مدد فرما فتنہ تکفیریت فرما پروردگارہ امت اسلامیہ کو اندر جتنے فتنے ہیں انہیں نیست و نابود فرما حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے اس کو محفوظ فرما ملک کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما ملت پاکستان کے اندر اتحاد و اتفاق قائم فرما بداری والشعور عطا فرما ملک کے اندر امن و امان قائم فرما دہشت گردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما ان کے بانیوں حامیوں سرپرستوں کو نیست و نابود فرما پیروان امیر المومنین ازاداران سید الشہدہ جہاں کہیں بھی ہیں محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج شریف کا جال دہز جال ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یو لدی